اسلام علیکم یہ جو راکس فائی میں ڈبل فائی کا مین ڈرائیب کھولنی ہے آج اس کا طریقہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے یہ بیک کور کھولنا ہے اور یہ پاور سپلائی اٹھانی ہے سب سے پہلے نا اس کے سارے یہ جیک ہوگی رہا سب ریموف کرنے جتنے بھی وائر وگر ہیں یہ پورٹ پہ لگے میں یہ ریموف ہوگے اور سپلائی کی جو رائٹ سائٹ پہ جیک ہیں وہ نکلیں گے اور یہ ہائی والٹیج کے جتنے جیک ہیں یہ سارے ریموف ہوگے موسیقی 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 جس طرح میرا ہاتھیں بھی وہاں لگا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں وائر اس کے جڑا ہوتا ہے وہ شرپ سے لگا ہوتا ہے تو وہ بھی نکالنا پڑتا ہے اور ویسٹ کنٹینر بھی ایک سوچ ہوتا ہے وہ بھی نکالنا پڑتا ہے تو یہ جو یہ نکالے بغیر وہ مینڈرائب باہر آتی نہیں ہے اور فرنٹ سے یہ مینڈرائب دے کے پوری باہر آگئی ایزیلی فرنٹ جو ایریا ہے فرنٹ ایریا سے آپ کو ڈیولپر یونٹ ٹرم یونٹ فیوزر یونٹ یہ سب تھوڑا تھوڑا باہر کر دینا ہے فل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا تھوڑا باہر کر دینا ہے اس سے ہی ہوگا کہ جو اٹیچمنٹ ہے وہ مینڈرائب کے ساتھ وہ ہڑیے گی وہانا وہ پسے گی اور آپ کے چینگے تو پر نکلے گی نہیں اب جب آپ کے پاس یہ مینڈرائب نکل گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ پورا ایریا آپ کو کلیر نظر آئے گا اور یہ اس کی اچھے طریقے سے صفائی کرنی ہے کوشش کریں کہ بلور کا استعمال ہی کریں جتنا ہاتھ سے صاف کر سکتے کر لیں بلور ماننا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بلور ماننے سے جب تک پوری مشین کھالی نہ ہونا تب تک بلور کبھی بھی نہ مانیں اس سے ہوتا یہ کہ ڈسٹ اور ٹونر اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مشین کے ایسے سے سو میں چلی جائیں گی کہ پھر آپ کو دس طرح کی پریشانی ہوگی مطلب ایک کے بعد ایک چیز آپ کو سمجھ گئے گی تو کوشش کریں کہ جب بھی مشین پیچھے سے کھولے یا آگے سے کھولے مشین کو بالکل اپنے ہاتھ سے کپڑے وغیرہ سے کسی کلوج سے اور اس کو ایزیلی ساف کر لیں ہر بندہ یہ سوچتا ہے بلور مار دو بلور مار دو بلور مار نہ کوئی جو ہے وہ سلوشن نہیں ہے بلور جو ہے وہ چیزوں کو اڑاتا ہے مشین پہ اگر آپ بار مرمالی میں دیکھیں گے یہ استعمال کرتے ہیں نا جو لوگ جو ٹیکنیشن ہیں وہ وہ ویکیوم کا استعمال کرتے ہیں ویکیوم جو ہے وہ ڈسٹ اور ٹونر کو کھیچتا ہے اپنی طرف تو وہ اندر نہیں اڑائے گا وہ کھیچے گا وہ سک کر لے گا اس سے ہی ہوگا کہ مشین کے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی باہر آج نہیں ہوں ہم بلور مارتے ہیں وہ بلور مارنا بہت غلط ہوتا ہے مشین کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے لیزر یونٹ ہے یا پیر فیڈنگ اسمبلیز ہیں ان میں کلچز چل رہے ہیں گیر چلنے بش چل رہے ہیں وہاں ٹونر اگر چلا گیا ہے ڈسٹ چلی گئی تو پھر وہ آگے جا کے پروبلم ہی گریئٹ کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے تو مہتری نہ لیے کہ کپڑے سے سوفٹ کارٹن لے کوئی اس کو جتنا کلین کر سکتے ہیں وہ اس کو کلین کر لیں اور پھر باقی لوبریگیٹ کو ہی بھی استعمال کر لیں موسیقی 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 آتی ہے تو وہ اسی بیلڈ کی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بیلڈ ہے تو بیلڈ آپ دوسری ڈال دیں یہ ساتھ میں جو بشیس لگے میں ان کو ساف کر کے اور بیلڈ نہیں ڈال دیں اور اگر اب نہیں ہے تو پھر ایک ہی سولوشن بچتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بیلڈ کو ہم ٹائٹ کر دیں ایسا نہیں ہے کہ بیلڈ یہ سالوں سال چلتی ہے بیلڈ بھی کڑ جاتی ہے یہ لیدر کی بیلڈ ہوتی یہ بھی کڑ جاتی ہے تو اگر کسی کے پاس موجود ہے تو چینج کر لیں اور اگر نہیں ہے تو آگے میں آپ کو میڈیو میں طریقہ سمجھاؤں گا کہ اس کو سولوشن کیسے اس کا نکالنا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں یہ میں آپ کو طریقہ ضرور بتا رہا ہوں لیکن یہ ایک آدھ دفعہ میں ہوتا نہیں ہے مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ نے اٹیم کیا اور کام ہو گیا کیونکہ بیلڈ جو ہے وہ نہ ہم زیادہ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو زیادہ ڈھیلا جوڑ سکتے ہیں تو وہ جو اس کی ٹائمنگ ہے نا اس کو ہم کو خود مینٹین کرنا ہے خود مینج کرنا ہے تو اس کو جو ہے سپرنگ جو لگا ہوا ہے آگے اس سپرنگ کو ہم نے خود ایڈیس کرنا ہے شاید وہ ایک دفعہ آپ لگا دیں اس کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ شاید ویسا نہ دے کہ تھوڑا سا فرق ضرور پڑے گا لیکن ریزلٹ ویسا نہ دے تو دوبارہ آپ سپرنگ کو تھوڑا سا اور کاٹنا ہے ابھی میں آپ کو یہ ابھی صفائی ہو جائے تو پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیا کرنا ہے موسیقی 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 دوسرا یہ کہ یہ جو موٹر ہے اس کی کلیننگ سے ایک چیز میں اور بھی بہت خ Dios بہت سارے لوگ پریچان ہوتے ہیں ورقاء شرریما یہ جو اطراف میں آپ کو جتنا بھی ایئریا نظر آ رہا ہے یہاں پر چارجر کا pass voilà اور ورمابز آخار کہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہاں پر اگرٹھوڑنا اور یہ ساری چیزیں اگر دادا ہوں گیا تو سپارک کرے گا جب سپارک کرے گا تو وہ زیرو گرافک وغیرہ اور یہ زیادہ جو ہے وہ کنٹینیو آتا رہے گا ہر تھوڑی پرنٹ کے بعد وہ آتا رہے گا اور ٹرمپے اور گریٹ پہ جو ہے وہ سپارک مارے گا تو اس کی کلیننگ سے یہ میں نے خود نوڈس کیا ہے کہ میں نے یہ کام جہاں جہاں بھی کیا ہے وہاں پہ یہ زیرو گرافک پہلے سے آ رہا تھا اور یہ جب کام کمپلیٹ کر لیا اور یہ صفائی فائک کی ہم نے تو اس کے بعد اس سے بہت فرق پڑا مطلب جو کہہ لے کہ ہلار پیجز میں آ رہا تھا پانچ سو پیجز کے بعد آ رہا تھا وہ بڑھ کے جو ہے وہ بیس ازار چالیس ازار پہ چلا گیا مطلب ایک ڈوریشن بھی اگر آپ لگا لیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ آ رہا تھا تو وہ مہینوں میں یہ دو مہینے بعد آ رہا ہے تو اس سے بہت فرق پڑا گیا تو یہ اس کی کلیننگ لازمی ہے چاہے آپ تھوڑا سا آگے سے ٹرائی کر لیں اگر آپ نہیں کھول سکتے تو آگے سے ڈرم ڈیولپر وغیرہ سب اٹھا کے اور جتنی کلیننگ وہاں سے کر سکتے ہیں چارجنگ کے اطراف میں اور سائیڈ میں تو وہاں سے کر سکتے ہیں اگر نہ کر سکتے تو پھر پیچھے سے اس کو کتار کے پورا یہ کھول کے ساف کر دیں اسے بہت فرق پڑتا ہے موسیقی 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 اگر آپ اس کو نہ کرنا چاہے تو یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ نے اس سپرک کو ہمارا ساتھ کٹ دے اگر یہ ایک دفعہ میں ریزلٹ نہ دے تو پھر ایک آدھی چوڑی اور کٹ دے زیادہ کٹنے سے بیلٹ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی ٹائٹ ہونے کے بعد پھر وہ جامنگ کرے گی اور موٹر جامنگ کرے گی تو کسی لیے یہ کسی لیے میں نے اپنے رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ میں لڑھ نہیں دیں دو دفعہ میں کرنا بڑھیں کیونکہ کھولے مگر کم کچھ کری نہیں سکتے ہیں اس کو یہ جب تک کھلے گا نہیں تو یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ یہ دو تین دفعہ کھولویں گے یا تو پھر ہم وہ نورمل سکوڑے لگا کے وہ بیلٹ کو ٹھوڑا سا ٹائٹ کر دیں لیکن اتیار کے ساتھ بیلٹ زیادہ ٹائٹ نہیں کریں اگر آپ اتنا ٹائٹ کرنی ہے کہ آپ آج سے اس کو بیلٹ کو ٹھوڑا سا جھول دیں بیلٹ دھوڑے بھی بیلٹ دھوڑے بھی بیلٹ نیچے کی طرف دیں بیلٹ کا جو نیچے بیلٹ کو ٹھوڑا سا نیچے کریں گے تو بیلٹ نیچے کی طرف دیں بلکل جام نہیں ہوگی ہر چیز پر اٹھے گی اب جب یہ سپرنگ ہوتی ہے تو بیلٹ آپ ایسے نکال بھی سکتے ہیں سکرو لگا لے کے بعد آپ بیلٹ نکال نہیں سکتے ہو اور فکس نہیں کر سکتے کیونکہ بیلٹ فل ٹائٹ ہے یہ سپرنگ کا کامی ہی ہوتا ہے کہ بیلٹ کو جھول دیتی ہے اگر کبھی کوئی گیر جام ہو گیا کٹ گیا بش کٹ گیا اس کا بیلٹ ٹوٹے گی جیس اس وجہ سے سکرو اگنور کرتے ہیں یہ سکرو جو لگا ہوا ہی ان میں لگا رہا ہوں یہ ٹپ والے سکرو ہوتا ہے کیونکہ اپنی شاپ کو لوس اکتا ہے باقی جو اطراف میں گیر لگے ہوئے ہیں اور بیلٹ کے آگے جو بلٹ لگے ہوئے ہیں اس کو اچھی طریقے سے یہ رولرز ہوتے ہیں یہ سکرو ہوتے ہیں اور بیلٹ ٹوٹی وگر اگر آپ کے پاس بیلٹ ہے کچھ وہ مار دیں اس سے ہی ہوگا کہ یہ پی ہو جائے گا مشین میں جامنگ کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتے ہیں یہ جب لگ لگ کے یہ جام ہوتے ہیں تو پھر مشین جو ہے وہ جامنگ بھی کاتے ہیں یہ وڈی پوٹی وگر میں اس میں گیر وگر میں بش میں اور جا جا ضرورت ہے وہاں وہاں آتی ہے پورا موٹر کو نیلانی بھی ضرورت نہیں ہے بس جہاں ضرورتیں صرف وہیں مانگا ہے کیونکہ یہی گیر چلتے ہیں دیکھیں اب آپ کچھ اس کو پہلے کی ویڈیو میں شروع میں ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ موٹر کا حال آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اب آپ دیکھیں گے یہ موٹر کی مکلین ہے تو دور مار دیتے تو اس سے جو ہے وہ ٹونر اور موٹر ساری چیزیں اندر چل جائیں گے تو نکال کے جو چیز ساغ ہو سکتی ہے نا وہ دلے لیڈا اس سے گے پیچھے گا سا بھی کلینے اور موٹر بھی چلیں گے موٹر بھی کلینے اور پیچھے گا سا بھی سارا کلینے گے پہلے شروع پہ دیکھیں کہ آپ کیا آرتا ہوا ہے ہم دلے موٹر کو چھوڑ دوہ کلیڈا ہے اس سے کافی پر پانتا ہے اور وہ کشی سے جو سفائی ہوتی ہے وہ زیادہ بھال گے ہاں سائی پھیکی ہیں وہاں پہ چھوڑ کر دیں موٹر بھی 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 چھوڑ کر دیں ایک چیز اور کے جب ہم موٹر کو فکس کر رہے ہو تو زور دوستی بلکل بھی نہ کریں جتنا ایزیلی اس کو بٹھانے کی کوشش کریں اگر کوئی چیز آڑے آری تو اس کو پہلے غور سے دیکھ لیں کہ کیا چیز اٹک رہی ہے تو وہ لگلستی تو وہ بیٹھے گی نہیں اس کے جو آگے جس میں سکرو ٹائٹ ہوتا ہے وہ بوش لگے ہوئے وہ جو بوش ہے وہ ہر سکرو کے بالکل ٹائمنگ پہ جا کے وہ بیٹھے ہوئے اور فکس ہوگا ساتھ میں یہ ایک فین لگا ہوا ہے یہ بلیک کلر کا کنظر آرہا ہوا جس کے آگے واہر آرہے ہیں اور یہ جو اوزون کلینر لگا ہوا ہے ایک رس کے آگے یہ فین اور اوزون کلینر فٹ ہوتا ہے آپس میں مکس ہوتا ہے فین اس کے اندر جا کے بیٹھتا ہے تو یہی چیز آگے آتی ہے باقی موٹر اپنی فکس جگہ پہ بیٹھ کیے جائے اور نیچے جو وائیڈ کلر کا ایک موٹر آپ کو نیچے بھی لگیوی نظر آرہی ہوگی اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ سے رول کریں گے نیچے کے جو گیر ہیں وہ بیٹھ جائیں گے پہلے آپ نے اوپر سے بیٹھانا ہے کہ نیچے وہ موٹر کو رول کرنا ہے رول کریں گے تو نیچے سے موٹر بیٹھ جائے گے اور پھر ایزیلی آپ سکرو سارے مانچے جو سکرو لگے میں ان کو ٹائٹ لائیں ایک چیز دور آپ کو برا دوں کہ آپ لوگوں لگ رہا ہوگا کہ یہ چالیس منٹ کی ویڈیو ہے تو یہ چالیس منٹ میں کام ہو گیا ہوگا چالیس منٹ میں نہیں ہوا ہے زیادہ ہی ہوا ہے گھنٹا گھنٹا لگتا ہے کیونکہ ہم نے تو عادتیں کھولنے بن کرنے کی اتنی ہم نے جلدی کر لیا پھر بھی ڈگڑ گھنٹے سے اوپر لگا تھا گھنٹا ڈگڑ گھنٹا اور ہم نے ویڈیو میں کچھ چیزیں چھوڑی ہیں جو انسیسری تھی کام میں بریک بھی لگا ہے کچھ تو وہ بھی بنی وہ چیز ہم نے کاتھی ابھی بھی مجھے بہت لمبی لگ رہی ہے پرحال اس سے کبھی لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے گا ہے ملہ ہے 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 موٹر ہماری پیٹ ہوگئی ہے اور اب یہ سپلائی کی باری ہے سپلائی جو ہے یہ بہت بہت سپلائی ہو جاتی ہے ساری چیزیں سری پہ لگی ہے ہائی والٹیج اور سپلائی بہی ہے تو بس وائر آپ کو نکھال لیں کہ کون سے وہاں جانے ہیں تو وہ اوپر بھی طرح آرانے ہیں سب سے پہلے اپنے یہ سب سے پہلے ہیں اور جو سپلائی کے جے جیک ہیں وہ سائیڈ بھی لگ ہیں جب وہ سارے جیک 500 جیک لگ جائیں گے تو پھر موٹر سائیڈ میں چلے جائے گی اور اوپر سے جائیں گے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ٹونٹ سپنسر کا سینسر ہے جو وائٹ کلر کا آپ کو سائیڈ میں لگاوا نظر آ رہا ہے یہ ٹونٹ سننسر کا سننسر ویسٹ کنٹینر جو اگر کھل ہو جاتا ہے تو یہ سنس کرتا ہے اس کے پیچھے کی طرف ایک موٹر میں یہ ایک جیک بھی لگاوا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھانی سکا ہے ویڈیو میں لیکن سب کچھ فٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ جیک ضرور لازمی رہ جاتا ہے لوگ پریشان ہوں گے یار اب یہ کسی سنہار آ رہا ہے تو وہ جیک آپ جب سب کچھ فٹ کر دیں پیچھے کا ڈور بھی بند کر دیں کور بھی بند کر دیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں سائیڈ میں سے اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ ویسٹ کنٹینر کا جو کور ہیں اس کو آپ کھولیں گے تو آپ کو وہیں پہ ایک چھوٹا سا بلیک لر کا سوچ نظر آئے گا اس سوچ میں وہ جیک لٹ کور نظر آئے گا بس وہ جیک آپ اس میں لگا دیں گے تو وہ آپ کا ویسٹ کنٹینر کا باکس بند ہو جائے گا ویسٹ کنٹینر کا باکس کا ایرر دیتا رہا گا تو وہ میں ویڈیو میں آپ کو دکھا نہیں سکا لیکن وہ رائٹ والی جو سائیڈ ہے لہاں بھی یہ کنٹینر کا باکس کا جو کور کھولا ہوا ہے اس سائیڈ سے موٹر کے اندر لگتا ہے مطلب وہیں سے آپ کو نظر آ جائے گا جیسی آپ کور کھولیں گے تو چھوٹا سا ایک لیک سر کا سوچیں جو آپ کو نظر آ جائے گا وہیں وہ ضرور لگا ہے یہ نہ ہو کہ وہ رہ جائے اور پھر مجید بے آرانا چھو گیا چھوٹا سا پھر مجید بے آرانا چھوٹا سا پھر مجید موسیقی 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 یہ ہماری وائرنگ تقریباً کمکلیٹ ہو گئی ہے موسیقی 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 اور اس کے لئے کہ جو فیس بک کا جو ہمارا گروپ ہے جو پیج بنا ہوا ہے اس پہ بھی کمنٹ کر سکتا ہے وہاں بھی جو ہے وہ اپنا میسج چھوڑ سکتا ہے یا پھر واتس اپ وغیرہ پر میسج مجھے کر سکتے ہیں تو وہ کیسی پہنچ ملے گا تو ان کو اس کا جواب دے دیں ہمارا کام سپلیٹ ہو گیا ہے یہ کور ہم نے آف کر دیا ہے بند کر دیا ہے اور اس کنٹینر کا بھی باکس بند ہو گیا ہے بس اس کا سوئچ رہ گیا ہے وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس کی تو وہ میں سائیڈ میں سے کور کھول گیا اس کا سوئچ بھی ہاتھ سے لگا دوں گا اچھا یہ کام شاید بہت آسان کام ہے لیکن یہ کام بھلال بھی آف لوگ کر دیا کہ یہ کنٹرولر بورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا بہت برا عالت ہے یہ ٹونر ویکیو ہوں کے یہاں تک آتا ہے اب آپ پیچھے جو میں بعد آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بلور ماننا ہر چیز کا سلوشن نہیں ہوتا ہے مشین پہ بہت سارے لوگ بھول دیں گے بلور مار دو بلور مار دو یہ حال ہوتا ہے ٹونر ہر جگہ اڑتا ہے اور یہاں تک آیا ہوا ہے اور اس سے یہ کمپوننٹ وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں تو یہ ٹونر اور ڈیولپر کمپوننٹ خراب کرتا ہے اور کنٹرولر بورڈ وغیرہ یہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ تو بہت ایزی ہے یہ تو ہاتھ سے کھل جاتا ہے اور اس کو تو آپ مار کے صفائی کر سکتے ہیں تو یہ تو ریگولر مہینے ایک مہینے دو مہینے میں اس کو صاف کر دیا کریں اس سے آپ کا یہ کنٹرولر کی سپڑی ہوگی مہینے دو مہینے دو مہینے